اسلام علیکم دوستو آج ہمارے پاس ایک چار وڈکا ٹوک رہا ہے جی ڈش ہم آج آپ کو اس کی فیٹنگ کا طریقہ کار بتائیں کہ اس کو کیسے فیٹنگ کیا جاتا ہے اور اس کو کیسے مکمل فیٹ کا چلانے کی قابل کیا جاتا ہے پھر نام عمد التاف اور میر چینل کو نام سٹار التاف سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں یہ اس کی بیچ ہیں جی یہ اس کی مگنی ڈو ہے اور یہ اس کا سٹینڈ ہے یہ اس کا لی ہے ٹھیک ہے جی ماں باپ کو فیٹنگ کر دیں دکھاتا ہوں کیسے فیٹنگ کر دیں سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا کہ اس کے جو یہ نیچے والے جو سٹینڈ کے دو اس سے ہیں نا ان کو ان کے سراغوں کو برابر میچ لینا اس کے برابر میچنے کا یہ فائدہ ہوگا یہ آپ نے یہ پتری لگانی ہے نا یہ والی یہ پتری لگانے کا آپ کو علم ہو جائے گا یہ ایک طرف زیادہ ہے ایک طرف کام میں یہ کیسے فیٹنگ کر یہ آپ اس کو اس طریقے سے لگائیں گے ٹھیک ہے جی کیا کہ ایسے لگانے سے یہ ٹوکرہ سے زیادہ بہر دور ہو جاتی ہے اس لئے ہم اس کو اس طرح سے لگائیں گے دونوں پتری کو پھر اس کے اوپر ٹوکرہ کسیں گے اب ہم اس کو یہ پتری صاحب سے پہلے یہ سٹینڈ کے دو آگے والی جو ٹھانگیں ہیں نا یہ یہ فرانٹ کے فرانٹ سائٹ پہ یہ والی سائٹ کی یہ ہم لگائیں گے اور اس پر اس کی بیک ڈو لگائی جاتی ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہم اس کے یہ فرانٹ کے دو پتری لگائیں گے اس کی یہ اب ہم نے دونے سائٹ سے کس دی ہے یہ ایک سائٹ اور یہ ایک سائٹ ٹھیک ہے جی اب ہم اس کی بیک سائٹ یہ لگائیں گے اس کی ڈو یہ اب آپ دیکھ سکیں ہم نے اس کو یہ بیک گراؤنڈ میں جو اس کی ڈو استعمال ہوتی ہے یہ ہم نے پہلے اس کے لگائے ٹھیک ہے اب ہم اس کو یہ پتری لگائی ہیں نا یہ اب ہم اس کی اس اسے پہ لگائیں گے یہ دو سراخ ہیں ٹھیک ہے جی ہم نے اس کی سٹینڈ کو فٹنگ کر دی ہے اور یہ اس کی جو ڈو لگانی ہے اس کو یہ ویلپیٹری ہم نے لگا دی ہے یہ اب ہم اس میں لگائیں گے اس کے یہ آپ دیکھیں ہم نے اس کو یہاں پر ایک پیچ لگایا تھا اور یہ ایک لگا ہے اور یہ یہ اب ہمارا ٹکرم کمل ہو چکا ہے یہ جو اس کے تین فراک ایک یہ والا اور ایک یہ اور ایک یہ اس میں ہم جو فران کی دو تین ہوگی نا کام بھی وہ ہم لگائیں گے اس میں تب اب اس پر ایلم بھی فٹنگ کریں گے یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ تین کام فٹ کر دی ہے یہ بھی یہ بھی ٹھیک ہے اب ہم ان تینوں کے اوپر سی بینڈ کے ایلم بھی کا فوکس لگائیں گے یہاں پر ٹھیک ہے جی اس کے بعد سی بینڈ کے ایلم بھی لگا کے سائیڈ ایڈیسٹ کرنے پڑے گی ٹھیک ہے جی اللہ حافظ